السلام علی الخسین سونے کے شکل میں دیکھ رہے تو ہمارے پاس ہیرہ بھی موجود ہے اپنے وقت کے بہترین آواز کے مالک بھائی محمد علی بیٹھے ہوئے ہیں بہترم محفور نظامی صاحب اور انہی جھرمد میں عدیر مہجہ تشریف لانے والا ہے جو آج نلی کے ناکھ کی سعزاد کی امولیات تھامے ہوئے اکابیر کے فیضان کی چادریں وہے ہو آج بہت دور تک سکر کر رہا ہے غالباً وہ میرے خیال سے دوسری دیگے پروگرام میں گئے ہیں مجھے بھی وہاں شرکت کرنے کی رانی پر پر آپ نے سنا ہوگا بھائی نورالم نوری سیاہ پوری رانی پر سے پڑھ کے وہ آنے والے ہیں انشاءاللہ ہمان انہیں بھی ہم سنیں گے اور دوسرے پروگرام میں میں جہاں نہیں پہنچ پایا میرے چھوٹے بھائی حضرت قاری صدام صاحب کملاہ وہاں سے شرکت کر کے یہاں تشریف لارہے ہیں الحمدللہ یہ ہمارے گھر کا پروگرام تھا اس لئے میں دونوں پروگرام کو کینسل کیا اس پروگرام کے لئے الحمدللہ موجود ہے قاری صدام صاحب کملاہی کے حوالے سے وہ دعوت تھی بھائی نورالم کے حوالے سے وہ بھی دعوت تھی الحمدللہ یہ دونوں لہجے موجود ہیں ایک شیر میں پڑھ لاؤں کی مکہ میں ہے رسول کا پرچم گراف ہوا بولیں میرے حیر جب آپ بہت اچھے لگتے ہیں بہت خوبصورت لگتے ہیں اور اللہ آپ سب کو اسی بولنے کے سکے میں مدینے کی زیارت نصیب فرمائے اب تو بولیں آپ حضرات مچل کے سبحان اللہ کہ مکہ میں ہے رسول کا پرچم گرا ہوا راہو میں ہے قائنات کا تل پڑھا ہو مکہ میں ہے رسول کا پرچم گرا ہوا راہو میں ہے قائنات کا تل پڑھا ہوا ہجرت لیے تو زمانہ بگر گیا ابتک انتظار میں کعبہ کھڑا ہوا ابتک انتظار میں کعبہ کھڑا ہوا ہجرت لیے تو زمانہ بگر گیا ابتک انتظار میں نعرے رسالت نشنہی ملہ ربی نعرے تقریب نعرے رسالت زلف دیکی ہے کی نظروں نے گھٹا دیکھی ہے زلف دیکی ہے کی نظروں نے گھٹا دیکھی ہے لٹ گیا جس نے محمد کی عطا دیکھی ہے آپ پر گرا گزرنے لگے اور آپ کی اندر یہ فیلنگ ہو آپ محسوس کر پائیں کہ ان کی تقریر اب بند ہو جائے میرا ٹائم خراب ہو رہا ہے تو اگر پانچ منٹ گزرے گا تو آپ پانچ منٹ پورا ہونے سے پہلے مجھے اشارہ کیجئے گا اس لئے ٹائم بہت امپورٹنٹ ہے ٹائم بہت قیمتی شئے ہے جو اپنی ٹائم کی قدر نہ کرے جو اپنے وقت کی قدر نہ کرے گویا کہ اس نے اپنی آت کی قدر نہ کیا ایک انگریز دانے بہت پہلے کہا تھا ہونے ٹائم ٹائم نے سیم جس نے اپنے وقت کو برباد کر دیا ٹائم نے خود اسے برباد کر دیا تو وقت بہت قیمتی چیز ہے آپ بتائیے گا اس سے پیش کر کہ میں اپنے گفتگو کو آغاز دھوں ایک بار اور گرود پاک پہنے مولا صلی اللہ وسلم دائی من عبدن علی حبیبکہ خیر الخلقی کل لہمیں بلکہ آپ کو بتاؤں کہ ہم سب کے استاذ ہمارے شاعر ہمارے ایک عظیم استاذ بیٹھے ہوئے ہیں ابھی حضرت کا بیان ہونا ہے میں نے بتایا حضرت الاللہ حضرت اللہ مولانا محمد اتا محمد صاحب قبلہ متزلہ العالی والنورانی شیخ الادب الجامیت الغوثیہ عربی کالج اترولہ تو حضرت کا بی بیان ہمارے آپ کو سننی ہے نصیت بری بیان ہوتی حضرت کی ہمیں اور آپ کو سننا ہے اور اس پر عمل کرنے کی کوششتیں کرنے گا ایک شیر میں پڑھ دوں پھر وہاں سے میں اپنے میٹر کو شروع کر دوں آج پھری دنیا عام طور سے اور پھری قوم مسلم خاص طور سے در تلاش ہو جس جو میں ہیں در تلاش کیا جاتا ہے کیوں؟ اس لئے دنیا میں ایک آواز بلند ہوتی ہے جسے دنیا کامیابی کے نام سے جانتی ہے ہر ماں کامیابی کی دعا کرتی ہے ہر باپ کامیابی کے لفظ کو ہزار بار کہتا ہے ہر طالب علم کامیابی کے لیے اپنے آپ کو کوشش رکھتا ہے ہر انسان اپنے آپ میں کامیابی کی فکر میں رہتا ہے کسان ہے تو کھیکی کی کامیابی کی بات کرتا ہے طالب علم ہے تو پہائی کی کامیابی کی بات کرتا ہے داکٹر ہے تو داکٹری میں کامیابی کی بات کرتا ہے انجینئر ہے تو اس میں کامیابی کی بات کرتا ہے الغرض اس ٹکنیکل ماہوں میں ٹکنالوجی کے طور میں جب لوگ خلاوں میں پروازے کر رہے ہوں جب لوگ تھنٹوں کا سفر منٹوں میں تے کر رہے ہوں ایسے عالم میں ہر کوئی کامیابی چاہتا ہے اور کامیابی کے لیے در کی کلاش کرتا ہے در کا انسیگیشن کرتا ہے کوئی سوچتا ہے میں ڈاکٹر بن جاؤں مجھے کامیابی مل جائے گی کوئی سوچتا ہے میں انجینئر بن جاؤں مجھے کامیابی مل جائے گی کوئی سوچتا ہے میں سائنس تا بن جاؤں مجھے کامیابی مل جائے گی کوئی سوچتا ہے میں کمپیوٹر تا بن جاؤں مجھے کامیابی مل جائے گی وہی پر کوئی سوچتا ہے میں قرآن کا حاتیز ہو جاؤں مجھے کامیابی مل جائے گی سیرت المستقی کا جاننے والا ہو جاؤں مجھے کامیابی مل جائے گی لیکن میں آپ کو بتاؤں آخر کامیابی کس کے لیے ہے اور صحیح ایمانوں میں اس دنیا میں اور اس دنیا کے بعد کامیابی کس کے لئے بتاقت کر دی گئی آئے تو سنو قرآن اعلان کرتا ہے وَلَا تَحْنُوا وَلَا تَحْزُنُوا وَأَنْتُمُ الْحَلُ عَلَىِٰمْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ قبیدہ خاتر نہ رہو مزمائل نہ رہو مستریب نہ رہو پریشان نہ رہو تم ہی کامیاب رہو گے شرط ہے مومنیں کامل بن جاؤ آپ دیکھائیں کامیابی مومن کے لئے ہے اگر ظاہرن آپ دیکھائیں ایک ڈاکٹر ہے بہت سارے پیسے کمائے تو پیسہ ہونے کے اعتبار سے آپ اسے کامیاب مت جانئے گا اس لئے پیسہ ہو جانا صرف کامیابی کی دلیل نہیں ہے اور یہ نہیں بلکہ اگر کسی کو بہت بڑا مرتبہ مل جائے بہت اوچھی کورسی مل جائے بہت بڑا پوسٹ مل جائے تو وقتی طور کے لئے اس کی کامیابی کو دیکھ کر آپ یہ نہ سمجھیں کہیں کامیاب ہے بلکہ کامیاب تو وہ ہے جو دنیا میں بھی کامیاب ہو اور دنیا کے بعد آخرت میں اس کے لئے کامیابی متانکت کر بھی جائے اب دیکھو کامیابی کی بات چلیے بات تو میں کچھ اور کرنا چاہتا تھا لیکن چونکہ ذہن ڈائیوڈ ہو گیا بات کچھ اور کرنے لگا ہوں تو اسی موضوع پر دو چند باتیں ہو جائے اس کے بعد میں اپنے جگہ لے لیتا ہوں کامیابی کی بات چلیے تو کامیابی کس کے انڈر میں ہے اب آپ دیکھیں ایک ڈاکٹر ہے ڈاکٹر کا کام کیا ہوتا ہے پیشنٹ کو دبا دینا بہت سارے پیسے کمالیا ہم نے سوچا کامیاب ہو گیا ہے لیکن چلو اس کے گھر کا جائزہ لیتے ہیں کیا حقیقت میں وہ کامیاب ہے کی نہیں تو ایک ڈاکٹر کے اگر آپ تیلی روٹین پر نظر ڈالیں گے ایک ڈاکٹر کے اگر آپ دو روزے مرہ کے حالات کا جائزہ لیں گے تو ہوتا یہ ہے تاکٹر جب صبح اپنے گھر سے نکلتا ہے تو صبح اٹھنے کے بعد نہاتا دھوتا ہے امدہ لباس کا لباس پہنتا ہے چائی لگاتا ہے ضرورت کی چیزیں لیتا ہے بہت امتی کار میں بیٹھتا ہے اور کلینک ہاسپٹل کی طرف روانہ ہو جاتا ہے شام میں جب لگتا ہے شام ہو چکی ہوتی ہے آتا ہے اپنے بیوی کے ساتھ دستر خان پر بیٹھتا ہے کھانا کو اکھاتا ہے پھر آرام پذیر ہو جاتا ہے یہ ڈاکٹر کا ڈیلی لیوٹین ہے اسی طرح سے کچھ انجینئر بھی جیا کرتا ہوگا اسی طرح سے ایک ٹکنالوجی کیا چاہنے والا بھی زندگی گزار رہا ہوگا اسی طرح سے فروازوں میں فرواز کرنے والا فلائنٹیں اڑانے والا بھی زندگی گزارتا ہے لیکن کیا یہی کامیابی ہے اگر یہی کامیابی ہے تو اے دنیا داروں تمہیں مبارک ہو کامیابی یہ نہیں ہے بلکہ کامیابی تو ہوا ہے کہ جب ایک ڈاکٹر گھر تو آتا اور آنے کے بعد سب سے پہلے اگر کسی سے ملنا چاہتا تو وہ اس کی ضعیفہ باہ ہوتی اور جب ڈاکٹر پکنے کار سو درنے کے بعد یہ آواز دیتا کہ میری ماں کا چہرہ مجھے دکھا دیا جائے پورا دن ہو گیا میں ضعیفہ ماں کا ٹیک بین کرتا رہا ایک ماں بھیلک کر آئی میں نے اس کا علاج کیا نوجوان سامنے تلپتا رہا پورا دن پیسے کمانے کی لالچ میں بے شمار ضعیفوں کی تو اس نے ٹیک منٹ دیا اور دھوائیاں دی بے شمار ماں کو شفا دینے کی کوششیں کی دبا کے ذریعے شفا کے لیے کوششیں کرتا رہا بے شمار باب کو دبا کے ذریعے شفا کے لیے کوششیں کرتا رہا لیکن خود جن گھر میں آیا ضعیف والدین تھے تو اپنے والدین سے نہ ملا بلکہ بہت سارے پیسوں کو لانے کے بعد اپنی پی بی اور بچوں کے ساتھ دستر خان پر بہت سارے دنی کوز کو لیا اور بہت سارے دنر کو لینے کے بعد وہ اپنے گھر میں گیا اور خواب خفلت میں مست ہو گیا میں کہنا چاہتا ہوں اگر کامیابی یہی ہے تو ایسی کامیابی کو کوئی دنیا والے کامیابی کہہ سکتے ہیں میں کامیابی نہیں مانتا کامیاب وہ شخص ہے اور وہ کامیابی ہے کہ جس ماں نے ہمیں اور آپ کو نو ماہ تک اپنے شکم میں رکھتا جب آدمی رکھا چلا کر آئے اور سب سے پہلے تہلیز پر تہنچے تو اس کی نظر ہے کر کے رہنا یوں پر نہ ہو اس کی نظر ہے کر کے پارک اور کسی چیزوں پر نہ ہو بلکہ سب سے پہلے کسی سے ملنا چاہے تو ماں کو آواز دے اور ماں کے قدموں میں اپنے آنکھ کو جھکا کر ماں کی دعا لے لے چیزوں سے شخص کو میں کامیاب مانتا ہوں اور کامیابی کی طرف جب زندگنا چاہتا ہوں تو آپ کو بتاؤں آج خاص طور سے پوری قوم مسلم ہشکیاں لے رہی ہے دعاوں پر دعائیں کرائی جا رہی ہیں دعا پر دعا کیا جا رہا ہے تعوی سے پر تعوی سے منائی جا رہی ہیں ایک ماں کہتی ہے ماں صاحب فلاں صاحب فلاں شخص ایک جوان بھائی کہتا ہے جوان بیٹا کہتا ہے دعا کیجئے ہم کامیاب ہو جائے دعا کیجئے ہماری پڑھائی کامیاب ہو جائے دعا کیجئے دعا کیجئے ہمارا بچہ کامیاب ہو جائے میں کہنا چاہتا ہوں دنیا کی تمام دعاؤں کو اور دنیا کے تمام اور آدھوں وزائف کو ایک پرلے پر لکھ دیا جائے اور اس ضعیفہ ماں کے ایک لفظ کو گوچھرے پرلے پر رکھا جائے جو ضعیفہ ماں نے رات کی تاریکی میں اپنے آچن کو اٹھا کر اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی اولاد کے لئے تو حقی ہو تو دنیا کی دعاؤں میں اتنا اثر نہیں دیکھیں گے آپ جتنا اثر ایک ماں کے نفذ میں نظر آئے گی تو ضرورت اس بات کی ہے اے نوجمانوں کسی اور کے تحلیز کے غلامت بنو اور لوگوں کے در کو چھومنے کے بجائے صرف ماں کے قدم کو چھوم لیا کرو اپنے ماں کے ہاتھ کو چھوم لیا کرو صدحان اللہ کیا کیا چھومتا نظر آتا ہے کاش میرا نوجوان کاش میرا نوجوان اپنے گھر سے نکلتے وقت اپنے ماں کے ہاتھ کو چھوم لیا ہوتا اپنے ماں کے قدم کو چھوم لیا ہوتا اپنے باپ کے قدم کو چھوم لیا ہوتا بلکہ اپنے باہر دین کے اللہ ماشاء اللہ ورنہ برے معاشرے کی بات کرتا ہوں میں آپ کسی کے گھر کی جائزہ لیں خود اپنے گھر کا جائزہ لے لیا اپنے بیٹے کا جائزہ لے لیا اپنے بہن اور بیویوں کا جائزہ لے لیا اللہ ماشاءاللہ ورنہ بہت کم ہی پڑھے لکھے لوگ ہوں گے اللہ ماشاءاللہ جو پھر سے نکلتے با اپنے ماں کی دعا لیتے ہوں اور ماں کا ہاتھ کن کر اپنے سر پر رکھتے ہوں گھر میں آئے واپس آنے کے بعد لوگ اپنے ماں کا قدم چھومتے ہوں یا ماں کے ہاتھ پر چھوٹتے ہوں اور ماں کے ساتھ بیٹھ کر اسے گفتگو کرتے ہوں آج معاشرہ تو یہاں تک پہچا ہے آخری آج معاشرہ ہمارا یہاں تک پہچا ہے کہ ہمارے گھر کا نوجوان ہمارا بھائی ہمارا بیٹا وہ ماں جس ماں نے اپنی پوری زندگی اپنی پوری جوانی جس جوانی میں اسے کپڑے کا شوق تھا اسے زندگی کا شوق تھا کیا بات ہے کیا بات ہے اسے ساری رہنائیوں کی ضرورت تھی اس ماں نے اپنی نوجوانی میں زندگی کو الگ رکھ دیا اپنے شوق کو تاک پر رکھا کس کے لیے اس جیسے جوان نوجوان بیٹے کے لیے ہم جیسے نوجوانوں کے لیے ہم جیسے بچوں کے لیے کیوں میں اگر خواہشات پوری کرما سوچتی تھی میں خواہشات پوری کروں گی تو بچے کو میرے کپڑا کہاں سے ملے گا بچے کو کتاب کہاں سے ملے گی بچے کی پرورش کیسے ہوگی اے نوجوانے جس ماں میں اپنی پوری زندگی کو ہمارے لیے صرف کر دیا ہو اور اپنی جوانی کو جوانی نہ سمجھا ہو آج وہی ماں جب ضعیف ہو گئی ہے تو ہمارے گھر میں آنے کا کندار بدل گیا وہ سوانے میں معجز تھے مسلمہ ہو کر آج ہم خار ہوئے تاریخ کے قرآن ہو کر کل کے وہ نوجوان تھے جب ماں کی قدر منزلت ان کے نظروں میں تھی تو پھر وہ دنیا کی دعاوں پر نہیں اپنے ماں کے ایک نفس کے دعاوں کے سارے زندگی دیا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی کسی اڑیوں پر کامزن کر دیا تھا تاریخ کی اس ٹھیک کو دیکھو اللہ تعالیٰ نے شیر کہا تھا تمہیں اس قوم میں پالا تھا دوش محبت نے محبت میں کچھل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا تمہیں آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تُو کردار و گفتار تُو ثابت ہو سیارا اور کمادی ہم نے جو اسلاف سے مراز پائی تھی تو آیا سے زمین پر آدمان کو دے مارا ہاں اوٹا گوھر کریں کل کے وہ لوگ تھے جو ماؤں کی قدر کیا کرتے تھے باپ کے وقار کو سمجھا کرتے تھے تب وہ لوگ اگر تنہا نکلا کرتے تھے تو لوگ نہیں قریا نہیں بلکہ پورے پورے گیو کے لوگ راستہ خالی کر دیا کرتے تھے آگیں کہتے تھے یہ مرد مجاہی جا رہا ہے کسی ماں کا لال جا رہا ہے اگر قوم پھر را جایا کر دی تھی آج ہم سائکڑا ہوا کرتے ہیں ہماری بہن کی عزتیں ہمارے سامنے لونے جا رہی ہیں ہمارے بھائی بھائیوں کے سینے میں ہمارے سامنے گولیاں تاگی جاتی ہیں اور آہم بھکا کرتے ہیں ہم فریادیں کرتے ہیں ہم کہ ہماری خبر گیری کی جائے ہم برباد کر دیا گئے ہماری عزتوں کو لوٹ لیا گیا آج ہماری عزتوں کو لوٹا نہیں جاتا ہے بلکہ خود ہی ہم اپنی عزتوں کو لوٹانے کے لئے کاش ہم اپنے گھروں میں پردے کا احتمام کراتے ہیں ماں کی عزتوں کو سمجھ لیتے ہیں ماں کی گوائیں لیتے ہیں میں ارز کر رہا تھا کہ ہمارے نوجوان کا ہمارا نوجوان جب شادی ہو جاتی ہے نا بہت پتے کی بات شادی میرے بات میں آپ لوگ گھبرانے لگے ہیں بائجر خط کر دوں بیٹھ جائیے آپنا کفری نامہ چائے میں رہے ہیں سبحان اللہ دودھے پاک پڑھیں اللہ وآلہ بات بری لگے گی اشارہ کیجئے گا جگے لوں گا فوراں ہاں ٹھیک بیٹھیں 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 بات سمجھ مہرز کر رہا تھا ایک ضعیفہ ماں جو پوری زندگی اپنی ایک اولاد کی بقا کے لئے سرف کر دیا ہمارا یہی نوجوان جب اپنے گھر میں بازار سے آتا ہے چاہے وہ ڈاکٹر کے آئی سی اے سے ہو انجینئر کے آئی سی اے سے ہو پائلٹ کے آئی سی اے سے ہو کشے باشا کوئی بھی ہو کسی بھی پلے سام سے کام کر کے آ رہا ہو آنے کا انداز دیتے ہیں دیکھیں یہ سوہانی موسم میں یہ سوہانی عالم میں یہ سوہانی گھڑی میں جب انسان بازار سے لوٹتا ہے تو سوستا ہے سیپ لے لیں انار لے لیں بہت سارے فاسٹ بھوٹ کی چیزیں لے لیں بہت ساری چیزیں لے لیں اور آدمی لیتا رہتا ہے لینے کے بعد ایک تھائنی میں جمع کرتا ہے جہاں تک کی اس کا ویٹ پانچ کے جی ہو جاتا ہے چھے کے جی ہو جاتا ہے جہاں تک کی آج کے دور میں رکشہ پھولا پی جب پوری دن میں وہ رکشہ چھوچتا ہے شام میں جو کمائی کا پیسہ ملتا ہے اس سے کچھ پیسے الگ کرتا ہے اور سوچتا ہے چلو گھر میں کچھ لوگ ہیں شام میں جب جائیں گے تو چھوٹی بچی ہے اس کے لیے کچھ لے لیتے ہیں چھوٹا بچہ ہے اس کے لیے کچھ لے لیتے ہیں پی بی ہائی اس کے لیے کچھ لے لیتے ہیں آہ اب یہی لوگ بہت ساری چیزیں لینے کے بعد جب گھر کی دروازے پر آتے ہیں تو جب گئے تھے تو گھر پر الویدہ کہنے کے لیے پی بی آئی تھی کہہ میرے سرداج تم جارے ہو باہر چاہو میں تمہیں بیدا کرنے کے لیے آئی ہوں لیکن اب جب آرہا ہے نوجوان تو اب وہ پی بی گھر پہ گھر کے دروازے پر کھڑی ہو کر انتظار نہیں کرتی آئے بلکہ اب کوئی انتظار کرتا ہے تو ضعیف باپ ہے جا ضعیف آمہ ہے جو ہاں کھو میں ہاں کھو کو اپنے آگوں کو اپنے ساتھوں کو فضا میں بھلن کر کر انتظار کرتی آئے اے رب بے کعبہ پوری دنیا کے لال لوٹ آئے اپنے گھروں کو چرندوں پرند شام ہو گئے چرندوں پرند اپنے گھر کو لوٹ گئے اے رب بے کعبہ میرا لال ابھی نہیں آیا ہے میرے گوت کا پالنہار ابھی نہیں آیا ہے میری زیدی کا سہارا بھی بھی میرے گھر میں نہیں آیا ہے اے رب میرا لال ابھی نہیں آیا ہے میرے لال کو سلامتی کے ساتھ میرے پاس پہنچا دے کاش میرا لال میرے سامنے آ جائے ایک ماں کی دعا ہوتی آئے کہ لال سامنے آ جائے لیکن جب شام ہو جاتی آئے تب بی بی کا انداز دیکھائے اب وہی بی بی اندر گر میں آئے سوچتی ہے میں نے اپنے شوہر سے کہا تھا جا رہے ہو جب لاب کے آنا تو سبزیاں لانا فروٹس لانا بہت ساری چیزیں لانا میرا شوہر آئے گا تو یہ چیزیں لائے گا اے دل دنیا والوں بیلوس محبت کو دیکھو کہ ایک بیوی آئے جب محبت کرتی آئے کہ یہ صحیح محبت نہیں کرتی آئے کہ تم صحیح سلامت آجاؤ بلکہ سامان کی لالش میں محبت کرتی آئے زندگی کی بقا کے لئے محبت کرتی آئے تمہارے تمہاری کمائی پر وہ راش کرتی ہے اس لئے محبتیں کرتی ہیں بھائی نہیں کہتا کہ بیویوں سے محبت نہ کرو لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ جس کی محبت کی وجہ سے ماں کی محبت دل سے نکل جائے اس دان سے کبھی محبت مت کرنا ہی 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 باہی دا ہی ہی ہو سکتا آہ دیکھو جب ایک نوشبان گھر میں آتا ہے جب ایک نوشبان گھر میں آتا ہے بیٹے کی آواز کو سنا ابھی بیٹے کو نہیں دیکھا جوتیں کی آواز کو سنا آہٹ کو پہچانا کاری کی آواز کو سنا رب کی بارگاہ میں دل میں شکر ادا کرنے لگتی ہے مولا سیرا شکر ہے میرا بیٹا آگیا ہے ابھی چہیرہ نہیں دیکھا بیٹے کی شلوے رب کی بارگاہ میں شکر ادا کرتی ہے میرا لال آ گیا ہے لیکن اب بیٹے کو دیکھو بیوی کو جب آہٹ ملتی ہے تو سامان صحیح کیا کہ بھی سامان لارہا ہے لیکن بیولو بیولو اس محبت کو دیکھو ایک ماں ہے جسے لالچ نہیں آئے کہ مجھے سامان مل جائے بلکہ وہ بیٹے کی سلامتی چاہتی ہے اللہ اللہ اب یہی نوجوان جب ادا کرتی ہے لائے ہوا سامان وہ لائے ہوا سامان وہ ماں کے حوالے نہیں کرتا ہے بلکہ اگر نوجوان بیوی کے آگوش میں رکھتا ہے بیوی کے ہاتھ میں دیتا ہے آئے میرے نوجوان ہو سنو کل کے لوگ اس لیے کامیاب تھے کہ جب وہ گھر میں لوٹا کرتے تھے تو بیوی کی نظر بیویوں کے لیے وہ جب گھر میں لوٹا کرتے تھے تو اپنے ساتھ لائے ہوئے سامان کو بیویوں کے آگوش میں نہیں ڈالتے تھے اور بیوی سے پہلے نہیں ملتے تھے بلکہ سب سے پہلے جستجو اگر ہوا گردی تھی تو وہ اپنی چندت سے ملنا چاہتے تھے نارے تقیر نارے رسال جستجو ملان نبی عزمتِ محل دے عزمتِ محل دے اللہ وآلہ 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 صاحب تبلا نارے تقیر نارے رسال زندہ بات زندہ بات بہینو جوان جب ماں نے دیکھا کہ میرا لال آیا ہے اور آنے کے بعد لال کی آنے کا انداز کیا ہوا کہ لال اب اس پوزیشن میں ہے جے جائے ماں کو سلام کر لیں جے جائے ماں سے ایک بات کر لیں سیدھا گھر میں داخل ہوا اور ماں کی طرف نہیں دیکھا باپ کی طرف نہیں دیکھا بات بہت سچی ہے یہ نہیں کہ آپ ایسی ہوا ہوای میں گزار دیں بہت قیمتی وقت میں محلانہ عثمان صاحب قلعہ کا لے کر گفتگو کر رہا ہوں اگر بات ایسی ہے کہ آپ ہوا ہوای میں گزار دیں تو میں اپنی جگہ کے لئے لوں جب بھی رات میں جائیے گا تو اپنے ہاتھ کو اپنے سینے پہ رکھیے گا اور ذرا سوچیے گا کہ آپ نے ایسا کیا ہے اور اگر ایسا کیا ہے اور ماں زندہ ہے تو اب بھی اس کے قدم کو چوم لوں اس کے ہاتھ کو اپنے سر پر لکھ لیں اور وعدہ کرو کہ ہاتھ سے ایسا نہ کریں گے اور اگر وعدہ زندہ نہیں آئے تو صبح نماز فجر کے بعد ان کے قبروں پر چلے جانا اور اپنے کیے ہوئے پر نادم ہو کر ان کے روح سے گریہ زاری کرنا اے میرے والدین آہ اچھ کے ماس کر دیں آپ جرا دیکھ رہے ہیں ایک سر ایک مفضائی نوجبان جب گھر میں آیا تو آنے کے بعد اپنے بیڈرونٹ کی طرف گیا بی بی کے پاس گیا ماں چہرہ دیکھ کر دیکھتی رہی بی بی کے سامنے رکھا اب بی بی نے یہ نہیں پوچھا دن برکہ سینہ کہاں گا رہے ہو کتنی ڈاٹے سننی پڑی ہیں کھانا کھائے تھے کی نہیں کھائے تھے کئی آرام کا موقع ملا تھا کی نہیں بلکہ اب بی بی سے ملاقات ہوئی بی بی نے کہا آگئے چلیے ٹھیک ہے بتاؤ فلا چیز لائے ہو فلا سامان لائے ہو اب اس کی نظر سامان پر ہے آپ پانی پی جئے اے نہ پی جئے آپ کھانا کھائیے اے نہ کھائیے بلکہ اس کی نظریں اب حساب و کتاب پر ہیں میں کہنا چاہتا ہوں اس کے باوجود اگر بیٹا کہہ دے دو منٹ رکو ماں سے ملنے تو وہی بی بی کہتی ہے ارے پھر وہی بات کر دیئے پھر اس سے ملنے کین یہ جا رہے ہو جب تم نہیں تھے تو پورا دن مجھے ڈاٹی رہی پھر اس سے ملوگے ابھی وہ کہاں سنی کرے گی تمہیں چڑھائے بڑھائے گی پھر تم میرے اوپر مارستہ ہوگے تم میرے اوپر مصفہ کروگے ہی ٹھوگے میں کہنا چاہتا ہوں پھر وہ نوجوان بی بی کا کہاں مان لیتا ہے اے نوجوانوں کاش بی بی کے مو پر تماشا لگاتے اور یہ کہہ دیتے ارے تجھے عاقل نہیں ہے جس ماں نے مجھے جوانی میں جب میں ضعیفی کے عالم میں تھا یہ خود سے اس دنگا نہیں کر پاتا تھا خود سے چل نہیں سکتا تھا خود سے میں کپڑا نہیں پہن سکتا تھا تب اس ماں نے جب اس کے شوق کرنے کی جوانی تھی جب شوق کرنے کا اس کی عمر تھی تب اس نے اپنی شوق کو قربان کیا اور اپنی ساری چیزوں کو قربان کر کر میری پرورش کی ہے آج وہ تو ضعیف ہو چکی ہے اسے کیا چاہیے تب تب مجھے اپنی بی بی کی قائنے پر مان لیتے ہو اور ماں سے نہیں ملتے ہو کاش تو چھوچتے ہوتے کہ جب شمانی میں ماں نے مجھے کچھ نہ کہا تو آج ضعیف ہو چکی ہے آج وہ میرے ہاتھ میں کیوں کرن بلا چاہے گی آئے گا جوادو کاش ہمارا دستور ہو جاتا کہ ہم باہر سے آتے اور سب سے پہلے ماں سے ملاقات کرتے ماں کی خیلیت پوچھتے ماں کی دعائیں لیتے پھر بے ماں جب پورا دن انتظار کرتی رہی کہ میرا لال آ جائے کاش وہی لال آ کر ماں کے ہاتھ کو چوم لیتا اور اگر ماں اپنے آنکھوں میں آسول کے قدرات لے کر رب سے دعائے کر دیتی تو میں کہنا چاہتا ہوں تمہارے پیروہ پرشید کی دعائیں اس قدر کا انہیابی کی طرف تو ہارے لیے نہ بڑھیں گی جتنی تیزید سے تیری ضعیفہ ماں کی دعائیں تیرے اے نوجوانوں ضرورت اس پاک کی ہے میں یہ نہیں کہتا کہ علماء کی تازی نہ کرو میں یہ نہیں کہتا کہ پیر کی تازی نہ کرو بے شک کرو یہی نائبِ انبیاء ہیں لیکن اتنا ضرور سوچ لو کہ ہمارے پاس سے ناراض تو نہیں آئے کہ ہمارے پاس سے ناراض تو نہیں آئے اگر یہ دونوں ناراض ہو گئے تو پوری دنیا کو تم مناتے پھر ہوگے نہ دنیا مانے گی ہو نہ رب مانے گی اے نوجوانوں ضرورت اس پاک کی ہے کہ سب اسے پہلے ماں کو سمجھو باپ کو سمجھو اور اگر ماں نے دعا کر دیا نا آئے 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 آخری بات دو لفظوں میں آپ نے علماء سے سنا ہے حضرت موسیٰ قلیم اللہ کون تھے تھے رب سے کلام کرتے تھے رب سے بات کیا کرتے تھے تور پر جاتے تھے موسیٰ قلیم اللہ نے ایک دن عرف کیا اے رب رب اس شخص سے ملا محشر میں جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا کوئی کسی کا مطلب انبیاء نبی نبی کے نہ ہوں گے کوئی کسی کا نہ ہوگا کوئی کسی کا نہ ہوگا اللہ اللہ موسیٰ قلیم اللہ کہتے ہیں رب اس محشر میں اس وقت میرا حش اس کے ساتھ کرے گا میرے ساتھ کون ہوگا موسیٰ قلیم اللہ نے جب اتنا کہا کہ رب میں جاننا چاہتا ہوں حضرت موسیٰ نے کہا درم نے کہا آواز آئیے معیشہ جاننا چاہتے ہو تو فلا کریے فلا شہر کا ایک تکتاب جو ملیو وہی اسی کے ساتھ تراحش رہو گا آپ نے علماء سے سنا ہے موسیٰ کلیم اللہ گئے ملاقات کیا یہاں تک کی شام میں اس نے گھر پہ آئے سوچا ہے کتنا بڑا عابد و ظاہید ہے پر اسرائیل کا ماننے والا تھا اور میں بین اسرائیل سے تعلق تھا اس کا موسیٰ کلیم اللہ کا امتی تھا سوچا کتنا بڑا عابد و ظاہید ہے کس قدر اپنے عبادت کرتا ہے کس کے ساتھ رم میرا شکر ہے اللہ اللہ موسیٰ کلیم اللہ سوچے تھے بہت سجدے کرتا ہوگا بڑی عبادتیں کرتا ہوگا بڑی عیاضتیں ہوں گے اس کے پاس بہت سارے عبادتیں ہوں گے اس کے پاس بہت ساری عبادتیں ہوں گے اس کے پاس الغرز حضرت موسیٰ کلیم اللہ جب اس سے ملے رات میں عبادت کرتا ہے چلو رات میں دیکھ لیتا ہے اجازت چاہیے شام کی ترسات رہنگی گھر پہ آیا کوئی عبادت نہیں کھانا کھلا ہے اور کہا میری ضعیفہ ماں ہے علم مختصر آپ اتنا سمجھیں دو لفظوں میں کہ موسیٰ قلیب اللہ نے کہا کہ آخر بتا اپنی عبادت کیا ہے توری راز کو بتایا کہا تو اپنی ماں سے مجھے ملا دیں بیان کرتے ہیں کہ اس کے پاس ایک ضعیفہ ماں جو نہ چل سکتی تھی نہ بیٹھ سکتی تھی نہ بول سکتی تھی مکمل نہ خود سے کھا سکتی تھی غرض موسیٰ قلیب اللہ نے اپنی نظروں سے دیکھا کہ وہ شخص اپنی کمائی سے جو کچھ محصر آیا تھا رب کی آتا سے لایا موسیٰ قلیب اللہ کو کھلایا اور خود بھی کھایا لیکن خود کھانے سے پہلے ماں کے پاس گیا اور ماں سے کہا ماں توں کھانا کھا لے تو اس کے کھلانے کا انداز یہ تھا ماں سے پیار کرنے کا انداز یہ تھا دیکھیں آپ پتے کی بات ہے اور بہت مپورٹنٹ چیز کہہ رہا ہوں نوٹس کیجئے گا اس کو جب دیکھا تو وہ شخص کھانے کو اپنے موں میں چھواتا تھا اور موں میں چھوانے کے بعد اپنے موں کو ماں کے موں کے قریب کرتا تھا ماں موں کھول دیتی تھی اور چڑیوں کی طرح سے گویا کی اپنے موں سے اپنے موں سے اس ضعیف کو ماں کے موں میں چھوائے ہوئے کھانے کو ڈال دیتا تھا ماں کھا لیتی تھی جب ماں کہتی تھی اشارہ کرتی تھی بیٹا شکم بھر گیا تو ماں کو پانی پھلا کر موں ساپ کر دیتا تھا اور بغل میں بائٹ جاتا تھا پھر وہی ضعیف تھا ماں جو خود سے مکمل ہاتھ میں اٹھا سکتی تھی اپنے آچل کو اپنے ہاتھ کو فضا میں بلند کرتی تھی اور ایک دعا کرتی تھی اے رب بے کعبہ میں اپنے لال سے خوش ہوں میں لال سے خوش ہوں اے رب تو بھی خوش ہو جا اور اس کے حشر کو اس کے نبی موسیٰ قلیم اللہ کے ساتھ کرنا اللہ اللہ موسیٰ قلیم اللہ نے جب اتنا دیکھا تو تڑپ تھے اور ہاتھ پکڑ لیا کہا اے ضعیفہ ماں رب نے تیری اس التجا کو اس فریاد کو اس قعا کو قبول کر لیا اے بابا بابا سامنے جو بیٹھا آئے موسیٰ قلیم اللہ ہے یہ تیری سامنے حاضرہ ہے اسی تیری بیٹھے کے ساتھ اسی تیری بیٹھے کا موسیٰ قلیم اللہ کے ساتھ میں شمع حش فرمائے گا رب رب نے تیری دعا کو قبول کر لیا ہے اے دوبانوں اے مومنوں اے نوجوانوں اے ہمومن دوستوں کہاں ترقی دوڑتے ہو کہاں بے مستو بگن ہو جس کے اطاعت کے بغیر جنت نہ مل سکے اس کی اطاعت اس کے ناس فرمانی کر کے اس سے مومن کر تو ترقی دوڑتے ہو جو کچھ چاہتے ہونا سری ماں کی اطاعت کر لو سب مل جائے گا سب مل جائے گا سب کچھ مل جائے گا جو تم مانگتے ہونا وہ بھی مل جائے گا اور جو مانگنا نہیں جانتے ہونا وہ بھی نہ بتا کر آئے گا یہ ماں کی دعا ہے یہ ماں کا دل ہے ایک ماں ہی ہے نا جو اپنے بیٹے سے بیلاؤس محبت کرتی ہو بغیر کسی لالچ کے بغیر کسی تمنا کے بغیر کسی خواہش کے محبت کیا کرتی ہے ورنہ اسی لاکھ ڈاؤن میں آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ دسیوں سال تک اپنے والدین کو فون نہیں کیے کہ ماں کی خیریت لے لیں باپ کی خیریت لے لیں جب کورونا جیسی میں تو اسمجھتا ہوں کورونا جیسی مولک بیماری میں بہت سارے لوگوں نے لوگوں کو درست دے دیا کہ ماں سے بھی محبت کیا کرو باپ سے بھی محبت کیا کرو اس کورونا جیسی بیماری میں لوگ ممبئی بریلی وغیرہ وغیرہ شہروں میں بہت ساری سٹیز میں جب بھیچتیاں لے رہے تھے کوئی کسی سے مسافہ نہیں کر رہا تھا بی بی کو اگر شک ہو جاتا تھا کہ شہوہر کو بارہ بجے رات میں چھیک آئی آئے تو وہ ساتھ چھوڑ دیتی تھی دو ہو جائیے بچوں کو بھی الگ کر لیتی تھی اے بیٹا ابو کے قریم مجھانا اور رات من کو چھیک آئی تھی خاصی بھی آئی ہے ارے دوستو یہ ہے محبت دنیا کی اور اگر ماں اللہ اکبر اگر کسی بیٹے کو سچ مشکرونہ ہو گیا اس سے پوچھو تو وہ بتا رہے گا دیکھیں آپ اب پتے کی بات ہے اس سے پوچھو کہ سم خدا ایک سچی بات کہتا ہوں اس محلک بیماری میں اگر کوئی کسی کا ساتھ دیا اللہ ماشاءاللہ تو وہ ماں ہے وہ باپ ہے میری نظروں نے دیکھا ہے کہ جب لوگ کرنٹائن ہو رہے تھے چودہ چودہ تین لوگوں کو اپنے گھر پہ جانے کی اجازت نہیں تھی تب لوگ جب آخر کرنٹائن ہوتے تھے تو بیوی میں اتی ہمت نہ تھی چونہر سے مل لے بیٹے میں اتی ہمت نہ تھی باپ سے مل لے لیکن وہ ماں تھی چھپ چھپ کر جا کر لیتی تھی کہ چلو ذرا اپنے لال کے چہرے کو دیکھ لیں کہ کھانا کھایا کی نہیں کھایا پانی پیا کی نہیں پیا ماں کو یہ فکر نہیں تھی کہ مجھے ہو جائے گا بلکہ ماں کو یہ فکر تھی کہ میرا لال سلامت ہے کی نہیں ہے اے نوجوانوں ضرورت اس بات کی ہے کہ ماں کے ممتے کو سمجھو یہ ماں ہے یہ باپ کی محبت ہے کہ جہاں پر دنیا کی تمام محبتیں رشتے داروں کی دم توڑتی ہیں وہاں سے ماں باپ کی محبت کی شروعات ہوا کرتی ہے اے دنیا والو والدین سے محبت پر ہو باتیں تو بہت تھی اور بہت کچھ کہنا تھا لیکن چونکہ ہمارے مہمان بیٹھے ہیں بہت وقت آپ کا لے لیا اب میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں مزید پھر کبھی بات اگر بوقع ملا تو گفتگو ہوگی الغرض میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اور آپ نوازدین سے محبت کریں بے شک کریں اور اگر نہیں کریں نا تو پھر یہ جان لو کہ یہ پوری زندگی ایک ہزار سال کی زندگی میں لگائے ماں کو راضی کرلو بات کو راضی کرلو اور میرے فرمولا مان لو قسم خدا کی کہتے ہیں کہ تمہاری نیت سچی ہو تمہاری ہی سے صرف اپنی ماں سے دعا کر آؤ نا دنیا کی تمام دعاوں کو بند کر دو صرف ماں سے دعا کر آؤ سچی نیت سے دیکھو تمہاری خواہش پوری ہوتی ہے کی نہیں پوری ہوتی ہے وہ ماں ہے جس کے بارے میں میرے آقا نے اشان سرمایا الجنت و تحتہ کامل امہات جس کے بارے میں پران کہتا ہے فَلَا تَقُلُّهُمَا اُفْفِمَلَا تَنْحَرْهُمَا اور اسی طرح سے بہت سارے آیت کریمہ ہیں والدین کے حوالے سے رب کہتا ہے ان کو پریشان مت کرو ان کو جھڑکو نہیں ان کو ستاؤ نہیں ضرورت اس بات کی اپنے والدین کی قدر و منزلت اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنے والدین سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی اطعاد کرنے کی ان کی دعا لینے کی توفیق بخشے کبھی والدین کی شان میں گستاخیاں مت کرنا کبھی خیروں کی محبت میں آ کر اپنے والدین کی محبت کو فراموش مت کرنا ورنہ پھر جان لے آو جب ایک آہ نکلے گی نا تو پھر کوئی نہیں روک سکتا ہے مان لے اس بات کو سچی بات کہتا ہوں گولی لگنے سے آپ بس سکتے ہیں لیکن آہ نکلی نا تو کہاں جاؤگے کس کے در پر جاؤگے پھر اور کون در ہے جہاں پر جا کر اپنی فریاد رکھی کرو گے مان لے اس بات کو پھر نبی بھی نازی نہ ہوگا نبی کا رب بھی رازی نہ ہوگا لہذا والدین کو ناراض نہ کرو جس کے والدین بحیات اپنے والدین کی قدر کریں جن کے والدین اس دنیا سے سکلے گئے